کوئیٹا کے غریب شہروں کا انحصار لوکل بسز پر ہے کوئیٹا شہر میں تقریباً 808 ایسی لوکل بسز ہیں جن کو پرمنٹ جاری کیا گیا ہے ان میں سے 404 بسز جو کہ روڈوں پر چل رہی ہیں اور باقی 404 لوکل بسز جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں جو گراؤنڈ پر موجود ہیں وہ انتہائی خستہ حالت میں ہیں ان میں کچھ ایسی بسز ہیں جو کہ 1960 کی دہائی کی ہیں جن کی وجہ سے روڈوں پر اکثر ٹریفک جام ہوتا ہے بغیر سٹاپ کے کھڑی کی جاتی ہیں یہ بسز جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپریل 2019 میں وزیر علیہ جام کمال کے زیر صدارت کوئیٹا شہر میں گرین لوکل بس سرویس کے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دی گئی جو کہ صرف منظوری تک ہی محدود رہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام رحمت اللہ ہے میں ڈگری کالی سے تعلق رکھتا ہوں یہ جو ہم لوکل میں جاتے ہیں آتے ہیں اس میں ہمارے لئے سہولیت نہیں ہے اس میں سپائی کا بھی سہولیت نہیں ہے اور دس منٹ کا راستہ یا بھی تیس چالیس منٹ میں ادھر پنچواتے ہیں ہمارے پولوستان کے گورنمنٹ سے یہ افیل ہے کہ وہ ہمارے لئے نئے میٹرو کے بسیز لائے جیسے پنجاب خبر اختنقہ کے لئے دیئے ہیں وہ ہمارے لئے بھی اسی طرح سہولیت کا پراہم کر لے ہم گورنمنٹ سے یہ ایک بار پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بسیز لائے ہیں میرے بانی سنائے کے ڈرائیورز تمیزی بھی کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بہت زلیل کے ساتھ باتیں نہیں کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے بسیز لائے اور سپائی کا بھی خیال کر رہے ہیں اور علودگی بھی زیادہ ہے دوہا زیادہ ہوتا ہے علودہ ہو جاتی ہے فضا جوئی سن بہت گندگی بھی ہوتا ہے اسی بسوں میں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لئے نئے بسیز کا احتمام احتمام بہت رش بھی ہوتا ہے اور دس منٹ کا راستہ ہے ہمیں چیز چالیس منٹ میں ادھرے پہنچواتے ہیں سٹوڈنٹس کو کبھی پریشانی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے لئے تو بہت زیادہ پرانشے نہیں ہوتے ہیں اس میں اکثر بریز بھی ہوتے ہیں اور آورتے بھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ سر پر بٹھاتے ہیں ہم کیا کر لیں دس منٹ کا راستہ ہے ہمیں چیز چالیس منٹ میں ادھرے پہنچواتے ہیں تو ہمارے جب ہم کالیج میں داخل ہوتے ہیں ادھرے وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں کہ آکیو لیٹ آگئے ہیں ہم حکمت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے نئے بسیز لائیے ہیں اسلام علیکم بھائیب کے نام کیے مقصود احمد شہر مقصود احمد آپ دیکھا کہ آپ یہاں پہ جو لوکل بسیز وغیرہ چلتی ہیں آپ ان کی یونین کے صدر ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں میٹرو کے بارے میں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آئے آپ یہ گاڑی لے لیں ہم سے ہمیں اس کی جگہ دوسری گاڑی دے دیں میٹرو اتنے بھی لوکل بسیں ہیں ان کو ایک مہیا اسٹاپ مہیا کیا جائے جہاں سے یہ بلکل چل سکے نہ ہی کسی کا روڈ بان دو نہ ہی کسی کو کوئی دشواری پیش ہو تو یہ بھی سنا ہے کہ لوکل بسیز میں وہ خواتین کے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے پہنچ روپے کے لیے لڑا جاتا ہے یہ اکثر ڈرائیورز لڑتے ہیں میں نے خود دیکھیں بلکل لڑتے ہیں اپنی حق کی خاطر لڑتے ہیں ابھی آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہو ٹھیک ہے نا یہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے یہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے میری بات سنیں آپ یہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں ہم جھگڑتے ہیں اس سے اس بات پر کہ آپ کیوں اسٹوڈنٹ کا حق مار رہے ہیں ہمیں دراصل خود عوام میں شعور ہوگا تو ہر چیز ٹھیک تھاک ہوگی عوام میں شعور نہیں ہوگا تو حکومت دونوں ہاتھوں سے لوٹے گی نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ تیس سپے دیتے ہیں تو ہمارے تیس کی تیس یہ لوگ لے لیتے ہیں اور ان کے اگر پانچ رہ جائیں تو یہ وہیں پہ لیڈیز کو اتار دیتے ہیں ہم کس لیے کھڑیں آ کر ہمیں شکایت کریں کہ اس بس والے نے ہمارے ساتھ اس لیے ایسے کیا ہے ہم اسی وقت اس کے سامنے اس کو اتار کریں یہ سرکی والے روٹ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے دیکھیں سرکی روٹ میں سریاب روٹ کا ہوں ٹھیک ہے نا سرکی روٹ والے اگر ایسے کرتے ہیں تو اس کی شکایت تو آج تک تھا کسی نے بھی نہیں کیا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو آج میں شکایت درج کروانے آئی ہوں آپ کے ساتھ آج آپ شکایت درج کر رہی ہیں انشاءاللہ کھارا آپ دیکھیں ہم ایکشن لیتے ہیں اس بات پھر میں واپس آکے دیکھوں گی آپ پہ بلکل آپ دیکھ لیں آج کیا آپ نے شکایت درج کھرا دی میں آج ہی شام کو بلکل نوٹس لیتا ہوں نوٹس لیں گے ہم نے متحد لوکل با سیسیشن اور خاص کر یہ سرکی والے اور وہ کچھرا روڈ والے یہ زیادہ بتمیزی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ وہ انپرد جاہل ہے پشتون اور بلوچ کی کبھی بھی یہ تحضیب نہیں رہی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ بتمیزی کریں بلکل پشتون میں بھی یہ چیز نہیں ہے لیکن ہے کچھ جاہل لوگ آگئے ہیں ہم تو مزدور کی حیثیت سے اس کو رکھتے ہیں اب مزدور کیا کر رہا ہے یہ تو ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اگر آپ شکایت لائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بتمیز ہے آج کے بعد اس لوکل میں تو کیا کسی بھی لوکل میں اس کو نہیں رکھا جائے بلکل بلکل کریں گے آپ آئیں ہم سے کہیں ہم آپ کے سامنے اس کے بلکل سزا بھی دیں گے اس کے سختی سے بیش بھی آئیں گے اور اس کو بلکل گاڑی سے اتار دیں گے انشاءاللہ پھر میں دیکھوں گے کچھ دنوں کے بعد سرکی والا روش لوکل بس پروجیکٹ تو صرف پروجیکٹ ہی رہ گیا اور کوئیٹا کے شہری انہی دھوان نکالتی بسز میں سفر کرنے بھی مجبور ہیں آئے روز خواتین کے ساتھ بتتمیزی گالم گلوش تو روز کا معمول بن گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر خواتین کے پانچ یا دس روپے ان کے پاس چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہہ کر ان کو نہیں لوٹائے جاتے کہ ہمارے پاس کھلے نہیں ہیں اور اگر کسی خاتون نے ان کو پانچ روپے کم دے دیئے تو یہ بتتمیزی اور گالم گلوش پر اگتر آتی اور بیچ سڑک پر اسے اگتر دیتی بھانا گول کاکر صاحبہ کوئیٹا کی عوام کو ایسا گرین لوکل پروجیکٹ نہیں چاہیے جس کی فائل کو آپ کی ٹیبل پر آٹھ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے خدا رہا ان لوکل بسوں کا نوٹس لیا جائے تاکہ ہماری ماں اور بیٹیوں کو آئندہ کے لئے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑی کامیرامین آرے